بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں تجوید القرآن 195 دوستو جیسا کہ ہم نے نورانی قائدے کی تصحیح کا سلسلہ شروع کیا تھا اور اس کے اندر ہم تختی نمبر آٹھ مشق مد اور لین اس کو جاری رکھے ہوئے تھے دوستو آج ہمارا حروف مدہ کی مشق کا آخری سبق ہے تو دوستو چلتے ہیں سبق کے جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم غین الف زبر غا غین وو پیش غو غین یا زیر غی غا غو غی قاف الف زبر قا قاف وو پیش قو قاف یا زیر قی قاف الف زبر قا قاف وو پیش قو قاف یا زیر کی لام الف زبر قا لام غو پیش لو لام یا زیر لی لام الف زبر لام الالی لام جو مو میم یا زیر می ما مو می نون علف زبر نا نون وو پیش نو نون یا زیر نی نا نو نی تو دوستو یہ تھی تختی نمبر آٹھ مشق حروف مدہ حروف مدہ کی ہم نے مشق مکمل کر لی لیکن اس کے اندر ایک چیز کا خیال کیجئے گا میم علف زبر ما آواز ناک سے باہر رہے میم علف زبر ماں بازے بچے اس کو ناک کی طرف لے کے جائیں یا میم واو پیش مو مو یہ نہ رہے اسی طرح نون کی آواز کو نون علف زبر نا نون واو پیش ناک کی طرف آواز بلکر نہ لے کے جائیں اس چیز کا خیال کرتے ہوئے خوب اچھے طریقے سے صاف ستری طریقے سے بچوں کو بڑھائیے جوڑ کروائیے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری حروف مدہ کی مشق یہ سمجھ میں آگئی ہوگی دوستو ویڈیو اچھی لگا کریں لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں